بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سارٹ کرتے ہیں آج کے سیشن جی آج کے سیشن میں بیسیکلی ہم لوگ بات کریں گے تین تیس بائے بتیس کے اس پروجیکٹ کی اوپر اور کس طریقے سے ہم لوگوں نے اس کو ارگنائز کی ہے چھوٹا سا پروجیکٹ ہے اور یہاں پر بیسیکلی سٹوڈنٹس بھی ہیں تو ان کے ساتھ بھی شیئر ہو جائے گا اور آپ لوگوں کے کام بھی آ جائے گا ٹھیک ہے اور آرڈر اگر آپ لوگ کرنا چاہتے ہیں یہ نمبر چل رہا ہوگا وہاں پر آپ لوگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کنٹرول زی میں کرتا ہوں یہ سائزز ہیں تین تیس بائے بتیس نیکسٹ آپ سب سے پہلے آپ لوگ دیکھیں تو پلان کچھ اس قسم کا تھا کہ آپ دیکھ رہے ہوگے کہ پورے کا پورا ایک باکس ٹھیک ہے بلکل ریکٹینگل تھی یہ ایک اب سب سے پہلے یہاں پر آپ لوگ دیکھیں تو اس سائیڈ سے آئے گا آپ کا روڈ اور یہاں سے سیدھی جو ٹریفک چلے گی ڈرائنگ روم اور یہاں سے آگے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر مین گیٹ ٹھیک ہے اچھا مین گیٹ اگر آپ لوگ دیکھیں تو یہاں پر ایک پورچ ہے چھوٹا سا یہاں پر نہ دو تین بائیک صرف آپ کی پارک ہوں گی اس سے زیادہ یہاں پر آپ کہیں کوئی گاڑی وغیرہ پارک ہوگی تو اس نے پارک نہیں ہونا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ لوگ اگر یہاں سے دیکھیں تو یہاں پر نہ ایک اوپن ایریہ دیا گیا ہے ٹھیک ہے یہ آپ لوگ دیکھیں تو ٹھیک ہے تو یہ ساٹھے تین فٹ کا ہے اب سب سے پہلی چیز یہاں پر ہم لوگ دیکھتے ہیں جیسے ہم لوگ آگے چلتے ہیں اس کو پھر کور کرتے ہیں یہاں پر آپ لوگ دیکھیں تو یہ یہاں سے تھوڑا سا اوپر ہوگا پورچ روڈ سے تھوڑا سا اوپر ہوگا پھر پورچ سے اور ہائٹ پہ ہوگا گھر کا جو انٹیریر ہوگا یہ یعنی جو فنشنگ فلور ہوگا آپ کا اب آپ لوگ یہاں پر آگئے ہیں اس کے بعد آپ لوگ یہاں پر دیکھیں کہ یہاں سے سٹیر ایسے سیدھی جا رہی ہے کلائنٹ کی ریکوئرمنٹی کی اندر سٹیر دیں ویسی بھی اگر ہم لوگ یہاں پر سٹیر دیتے تو یہاں پر بہت زیادہ جگہ کنجسٹیٹ ہو جاتی ٹھیک ہے سو یہاں تک آگئے جی نیکس آپ لوگ دیکھیں تو یہ رہا آپ کے پاس ٹی وی لاؤنج اور ٹی وی لاؤنج جو ہے اس کا سائز ہے بارہ بائی پندرہ آٹھ یہاں پر آپ لوگ دیکھیں تو یہاں پر ایک کچن ہے آٹھ بائی دس دو اور میں یہاں بتاتا چلوں کہ اگر آپ کا یہ جو سٹوو ہے اس کو اس کو ڈسپلیس کیا جائے تو پھر یہاں پر آپ کا سرونگ ایریا بن سکتا تھا آدھروائیز فیلال تو نہیں بن سکتا کیونکہ نیچے دوسری لفظوں میں کہا جائے تو چولے کی اوپر سے آپ ہاتھ بار سرونگ کے لیے نہیں نکال سکتے ٹھیک ہے سو اس کے لیے آپ کو ڈسپلیس کرنی پڑیں گے چیزیں نیکس اب یہاں پر آپ لوگ دیکھیں تو ایک کامن بات ہے ایسے ٹریفک چل رہی ہے اور یہاں پر یہ بات آگیا اچھے چار کا بات ہے اور یہاں پر اگر آپ لوگ دیکھیں تو ایک ڈرائنگ روم ہے دس بائی دس آٹ کا اب جو دس بائی دس آٹ کا ڈرائنگ روم ہے تو اس کی جو ونڈو ہے وہ باعث گلی کے اندر دے گئی ہے ان کی بیسیکلی چھوٹی سی گلی ہے یہ فیسے ریکممنڈ نہیں ہم لوگ کرتے لیکن لیکن چونکہ یہ گلی بند تھی تو ہم لوگوں نے یہاں پر دے دی ٹھیک ہے سو نیکس اب یہاں پر آپ لوگ دیکھیں تو باتھروم کی جو ونڈیلیشن ہے وہ یہاں پر آپ کو نظر آ رہی ہوں گے پیچھے ایک ڈکٹ بننا ہوگا ہے ٹھیک ہے اچھا نیکس اب آگے چلتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس ایسے آگے چلے تو یہاں پر ہمارے پاس بالکل آ گیا ایک بیڈروم بیڈروم جو ہے یہ بارہ چھے بھائی دس کا ہے اور اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے ایک بات بات سات بھائی چار پانچ کے ہے ٹھیک ہے اچھے سائز کے اندر ہے ٹھیک ہے یہاں پر الومینیم کی آپ کی ونڈو لگے گی لو سلکی اوپر لگے گی اور جس کے یعنی کہ جہاں سے آپ لوگ آسانی کے ساتھ باہر جائیں گے اور یہ جو چار پانچ انچ کا وائیڈ ایری ہے یہاں پر آپ کو مل رہا ہے یہ بیسکلی سارے کا سارا آپ کی یوٹیلیٹی کا ایریہ بنے گا ٹھیک ہے یہاں پر تری ان ون واشنگ مشین آ جائے گی اور واقعی یہاں پر ایک چھوٹی سی وائر بھی بند ہی جا سکتی ہے جہاں پر آپ کے کپڑے ڈالے جا سکتے ہیں سو یہ اس سائیڈ پر اگر آپ لوگ دیکھیں تو یہاں پر یہ دیکھیں تو یہ باتھ روم آ گیا کمرے کے اندر جاتے ہی اور یہ دیکھیں تو یہاں پر آپ کے پاس بیڈ روم آ گیا تیرہ بھائی دس چار کا اس کی بھی ونڈیلیشن یہاں سے اس کی بھی ونڈیلیشن اس کی بھی اور اس کی سب کی ونڈیلیشن یہاں تک ہے ٹھیک ہے اچھا اب نا اس میں کچھ تبدیلیاں بھی کی گئی ہیں جو کہ میں آگے کیکلی آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو کو پاس کر کے دیکھ سکتے ہیں باقی سیم وہی چیز ہے جو کہ میں آپ کو وہاں پر بتا رہا ہوں اچھا اب نیکسٹ آگے چلتے ہیں اس میں پھر تھوڑی سی تبدیلی کی گئی ہے اور نیکسٹ اس کا ہے تاپ فلور یعنی اوپر والا فلور ٹھیک ہے اچھا جی اوپر والا فلور ہے اس کا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ سنگل سٹوری گھر تھا بیسیکلی تو اس کا بلکل ایسی جیسے آپ اوپر جائیں گے تو اوپر ایک مومٹی بنے گی اور یہ پیچھے آپ کے پاس چھتا آگے ٹھیک ہے سو یہ تھا جی آج کا پلان یہ خیر بن بھی چکا ہے ملتے ہیں نیکسٹ سیشن میں تب تک اپنا خیال رکھی گا دعو میں یاد رکھی گا صلی اللہ علیہ وسلم